ہلو دوستو آج ہم جانیں گے بربرک سے جڑی کھاٹو شام جی کی قطعہ کے بارے میں بربرک جو کہ دنیا کا سب سے سر سے دھنودر تھا اس کے تین ہی بان کافی کے پانڈو یا کورو کی سنا کو سمافت کرنے کے لئے یدھ کے میدان میں بربرک پیپل کے پیڑ کے نیچے دونوں خیموں کے مدیہ آکے کھڑا ہو گیا اور یہ گوشنا کر دی کہ میں اس طرف سے یدھ کروں گا جو پک شہا رہا ہوگا یہ گوشنا سنکر بھگوان شریف کشنا چنتیت ہو گئے تو انہوں نے بربرک کا یدھ کوشل دیکھنے کی سوچی وہ بربرک کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس پیپل کے پیڑ کے پتہ کو ایک تیر سے اگر گرا دو تو میں تمہیں مان جاؤں گا تو بربرک نے کشنا کے ہاں گے لے کر تیر چلایا تیر ایک ایک کر کا پتہ کو چھتا ہوا جا رہا تھا تب ہی ایک پیپل کے پیڑ کا پتہ نیچے گر گیا تو بھگوان شریف کشنا نے اس پتے کو اپنے پیڑ کے نیچے دبالیا کے پتہ بچ جائے گا تب ہی بربرک کا تیر بھگوان شریف کشنا کے پیڑ کے پاس آ کر رکا تو بربرک نے بھگوان شریف کشنا سے کہا کہ بربو اپنا پیر اٹھائیے یہ میں نے اپنے تیر کو صرف پتے کو چھیدنے کے آگیا دی ہی ہے آپ کے پیر کو چھیدنے کی نہیں اس کو دیکھ بھگوان شریف کشنا چنتیت ہو گئے کیونکہ بھگوان سری کشن کو پتا تھا کہ کورو کونجور تھے اور وہ ہارنے والے تھے اور اگر بربرک کورو کا ساتھ دے گا تو پانڈو ہار جائیں گے تو بھگوان نے ایک یوزنا بنائی وہ اگلے دن برامن کا بیس کر کے برامن کا بیس کر کے برامن کی پاس گئے اور کہا کہ ہمیں دان دیجئے تو برامن نے کہا کہ مانگی برامن دیو آپ کو کیا چاہیے تب ہی بھگوان سری کشن نے برامن سے اس کا اپنا سری مانگ لیا تو بربرک نے خوشی خوشی اپنا سری کارٹ کر بھگوان سری کشن کو دے دیا بربرک کا یہ بلیدان دیکھ کر بھگوان سری کشن نے اسے وردان دیا کہ کلیوگ میں تم اپنے نام سے پوجے جاؤگی آج بربرک کو کھاٹو شام جی کے نام سے پوجا جاتا ہے اور جہاں بھگوان سری کشن نے بھگوان سری کشن نے بھگوان سری کشن نے سر رکھاتا وہ اسطان کھاٹو ہے تو کیسا لگا دوستو آپ کے کانے جان کر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تینک مشین کو